ملا نہ ملا چلو ایک سادارن بات پوچھ لیتا ہوں اس کا تو سب کو پتا ہوگا اپنے یہ گہوں کی پسل ہوتی ہے ہوتی ہے گہوں کا دام کتنا ملا باجار میں کوئی بتائے گا مجھے گہوں کا باجار میں دام کتنا ملا چودہ سولہ ایک ہجار چھے سو آپ کو بتا ہے سرکار نے کیا بولا ہے مودی جی دلی میں بول رہے ہیں کہ ہر پریوار کو اٹھارہ سو چالیس روپیہ کے ہوں کا دام مل گیا اٹھارہ روپیہ ساتھ چالیس پیسہ مل گیا ملا کیا نہیں ملا وہ کہتے ہیں دیدیا اٹھارہ دام لو ایک اور بات مودی جی کہہ رہے ہیں جہاں سے سن کے بتائیے گا ہمارے بیچ ہمارے ساتھی آ رہے ہیں میں پریچے کروا دیتا ہوں جو ہمارے بیچ آ رہے ہیں کہ راشتری مہا سجد سیدارا ملیوچوی جی آئے ہیں اور باقی سکرومنٹ میں آئے ہیں سب کا سواگت ہے میں پوچھ رہا تھا آپ سے دھیان سے سن کے بتائیے گا مجھے مودی جی کہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کے ہر کسان کے گھر میں ایک سال کا چھ ہجار روپیہ بھیج دیا ہے دو ہجار روپیہ کی قسط بھیج دی ہے دوسری قسط آ رہی ہے دوسری قسط اس مہینے میں آ جائے گی اب مجھے بتائیے یہاں جو بیٹھے ہیں سب لوگ اس میں سے کسان کپنے ہیں کسان پریوار کے جو لوگ ہیں ہاں کھڑا کر دیجئے بھائی بتائیے کسان پریوار کے جو لوگ ہیں پیچھے بہنے بھی ہیں دیکھ رہا ہوں بہت لوگ ہیں آپ مجھے بتائیے کہ دو ہجار روپیہ کی قسط موڈی جی کہتے ہیں آپ کے بینک میں بھیج دی ہے دوسری قسط بھی کہتے ہیں بھیج چکے ہیں کس کس کے بینک ایکاؤنٹ میں چارہ جار روپیہ آ چکا ہے نہیں آیا ارے کسی کے تو آیا ہوگا موڈی جی جور جور سے بولتے ہیں ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ دے دیا صحیح بات کسی کو نہیں پیچھے وہ جو بہنے بھڑی یا ان سے پوچھائے بنے آیا کسی کے گھر چارہ جار روپیہ موڈی جی کا بیجا ہوا نہ کہیں نہیں آیا کچھ دن پہلے راجنات جی نے پورنیا میں سوال پوچھ لیا موڈی جی کے منتری راجنات جی راجنات سنگھ وہ پورنیا میں آئے اور پورنیا میں بولے آپ سب کو پیسہ مل گیا ہوگا ہم نے بھیجا ہے دوزار روپیہ سارے لوگ چھپ چھپ پھر انہوں نے کہا حق تھا یہ جن لوگوں کو پیسہ مل گیا پیچھے سے کوئی دعا گھڑا آیا سر یہ سوال مت پوچھو آپ مت پوچھو یہ مت پوچھو کیونکہ نہیں گیا ہے پیسہ دو نمبر کا کام کرتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ چنام کا مطلب ہے جیسے بچوں کی پریقشہ ہوتی ہے پانچ سال ہو گیا راج کرتے ہوئے پریقشہ میں دکھانے کو کچھ نہیں ہے پریقشہ کی تیاری کچھ نہیں ہے کسان کو دوہجار نہیں ملا فصل کا دام نہیں ملا مزدوروں کو مزدوری نہیں ملی روجگار نہیں ملا کیا کہہ کے پریقشہ دیں گے پریقشہ کی تیاری نہیں تھی جب ہمارے بچوں کی پریقشہ کی تیاری نہیں ہوتی تو بچہ کیا کہتا ہے بچہ جاتا ہے پتا جی کے پاس ماں کے پاس بڑے بھائی کے پاس چاچا کے پاس یہ پریقشہ رکوا دو نا میرا تیاری نہیں ہے کڑی تو اور انگری جی کی تو تیاری بلکل نہیں ہے پریقشہ نہ دینی پڑے تو کتنا مجھا آ جائے گا سوستے ہیں نا بچے کئی بک پریقشہ جھٹ گئی تو کتنا مجھا آ جائے گا مگر تب گھر میں کوئی بھائی چاچا ان کو سمجھاتا ہے بیٹا پریقشہ تو دینی پڑے گی تیاری کر لو ٹھیک ڈنگ سے سکول میں جانا پریقشہ دے کے آنا لیکن اگر بچہ خود ہیڈ ماسٹر بن جائے تو کیا کرے گا وہ پریقشہ کو جس جس پیپر کی پریقشہ ہی نہیں ہوگی تیاری نہیں ہوگی اس پیپر کو ہٹا دے گا ہمارے موڈی جی بھی یہی کر رہے ہیں پریقشہ آ رہی ہے تیاری نہیں ہے پھیل ہونے کا خطرہ ہے تو موڈی جی نے کیا کیا پیپر ہی بدل دیا پریقشہ پرشن پتری ہی بدل دیا پرشن یہ تھا موڈی جی اچھے دن آئے پرشن یہ تھا روزگار ملا پرشن یہ تھا کسان کو فضل کا دام ملا پرشن یہ تھا کہ ہماری بہنیں ہماری مائلائیں سرکشت ہوئیں اس سارے پرشنوں کا تو جباب نہیں تھا تو موڈی جی نے پیپر بدل دیا پیپر بدل دیا پرشن پتر بدل دیا اور اب کہتے ہیں یہ سب مجھ سے نہ پوچھو یہ پوچھو کہ پالا کوٹ میں کتنے لوگ مرے تھے یہ پوچھو کہ ہم نے کیسے گولا چلایا اب کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے ہندو اور مسلمان وائناڈ میں ملیں گے ساری بات پلٹ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ سوال ہی نہ پوچھو جس سوال کا میں جواب نہیں دے سکتا اب دوسرے سوال چلا رہے ہیں اور ان کے سارے نیتا ان کے سارے سانسر ان کے سارے پتیاشی اب وہ بات ہی نہیں کرتے جو پچھلے پانچ سال میں کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا چونکہ اگر بات کریں گے تو انہیں یہی جواب ملے گا جو آپ نے دکھایا تھا لوگ یوں ہاتھ کر کے بتا دیں گے جی کچھ کام نہیں ہوا کہاں سے دکھا رہے ہیں تو اب انہیں ڈر لگ گیا ہے کہ لوگ یوں ہاتھ کر کے دکھائیں گے کچھ دکھانے کو ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے اب دوسری بات کرتے ہیں اب ہردو اور مسلمان اب آیوتھا یہ ان کا پرانا چکر ہے مندر وہی بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے الیکشن سے پہلے آئیں گے پرانا کام ہے انہیں ہر بار کا کام ہے پس مندر وہی بنائیں گے ارے بھائی کم بناو گے بتا دو نہ 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 بتا بنائیں گے بنائیں گے اور چناف سے کچھ مہینہ پہلے ان کو یاد آ جا جائے تو اب چاہتے ہیں چناف مندر پہ ہو چناف پاکستان کے سوال پہ ہو سوال بم کے اوپر چناف ہو چناف ہندو مسلم کے سوال پہ ہو پانچ سال جو آپ نے کام کیا اس پہ سے چناف نہ ہو اور آج اس دیش کی جنتہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نہیں دیکھتے جب بچہ پریقشا سے پہلے والے دن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو گھر میں کوئی بڑا بھائی کوئی کان پکڑ کے کہہ دیتا ہے بیٹا پریقشا تو دینی پڑے گی چک چاپ سے جاؤ دے کے آؤ نمبر جتنے آئیں گے دیکھتیں گے ایک بار جاؤ تو پریقشا دینی تو آج اس دیش کی جنتہ کو موتی سرکار کے ساتھ وہی کرنا ہے کان پکڑ کے انہیں بتانا ہے موتی جی پریقشا تو دینی پڑے گی جب پریقشا ہو جاتے لیے بچہ آنگ لینے جاتا ہے سکول میں کبھی کبھی آکے بچہ بولتا ہے وہ کیا ہوا وہ اکتالی کا ماتشک کہاں گئی بیٹا وہ جی رستے میں گر گئی پتہ نہیں کہاں گر گئی تو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا چکر ہوئا ہے یعنی کہ دکھانے کی اچھا نہیں ہے تو آج اس دیش کی جنتہ دان پکڑ کے بتائے گی پریقشا تو دینی پڑے گی اور اس پریقشا میں جو ان کا حال ہوگا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں گرمی کا موسم کٹائی کا سمجھ ہے اس میں بھی اگر کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں موڈی جی کی پریقشا کی پرینام تو یہاں دیکھی رہا ہے ہمارے گزم کے ساتھ دوستو ہمارے پیچھ اور کئی ساتھی ہیں اس لیے میں زیادہ سمجھ نہیں لینا چاہتا بس آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سادھارا جناو نہیں ہے جیسے انیس سو ستتر کا جناو ہوا تھا اس دیش میں امرجنسی وہی تھی اتیا چار ہوئے تھے لوگوں پہ اس کے بعد اندرہ گانڈی نے چناو کروایا اور اندرہ گانڈی کو لگتا تھا کہ لوگوں کو پتا تھوڑی لگے گا ٹی وی صرف اندرہ گانڈی کی باتیں بتاتا تھا ان دنوں آکاش پانی ریڈیو ہوا کرتا تھا ریڈیو اندرہ گانڈی کے گانے گاتا تھا اکباروں کا مو مند کر رکھا تھا انہوں نے اندرہ گانڈی جہاں جاتی تھی لوگ اس کو نمستے کر دیتے تھے اندرہ گانڈی سوچ دی تھی میں تو جیت گئی تھے اندرہ گانڈی اسی مغالتے میں تھی کہ ساری جنتہ میرے ساتھ ہے لیکن جس دن پر انام آیا کئی بزرگ بیٹھے ہیں کئی ساتھیوں کو یاد ہوگا جس دن پر انام آیا راجستان سے لے کے بیہار تک کانگریس کو اندرہ گانڈی کی پارٹی کو صرف دو سیٹ میں ویجے ملی باقی ہر سیٹ میں اندرہ گانڈی آیا اس دیش کی جنتہ جانتی ہے سبب اور آج وہی موقع ہے آج پھر اس دیش میں لوگ کندر کو بچانے کا موقع ہے آج پھر سرکار نے ہر ٹی وی بانے کا گڑا پکڑا ہوا ہے اس لئے ہمارے دوست رویش کہتے ہیں ٹی وی من دیکھو دو مہینہ بہت اچھی بات کہتے ہیں یہ ٹی وی پہ جھوٹ آ رہا ہے سرکار کا پرچار آ رہا ہے اس کو دیکھنا بند کر دیں ہندوستان کی جنتہ اپنے من سے تیہ کرے گی اپنے من سے بتائے گی کیا ہوگا اور جس دن ہندوستان کی جنتہ اپنے من سے بتائے گی موتی جی کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اس دیش کے اندر گجران سے لے کے بنگال تک آسام تک ہندوستان کی جنتہ بتائے گی کہ اس دیش میں جنتہ آپ کے بارے میں کیا سوچ گی بس ایک آخری بات میں جانتا ہوں جب بی جے پی کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں بچتا میں آج سب سانسیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں یہ دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں راشت واد کی بات کرتے ہیں ہر ایک کو پوچھنے دیش روئی کو آگا کنیہ کے ساتھ جو ہوا آپ کو پورا قصہ بتاؤ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر بھارت دیش میں کوئی ایک بات دیش روئی ہے تو وہ ہے ہندو اور مسلمان میں آپس میں جھگڑا کرو ہندو مسلمان میں گھڑا پینانا ہندو مسلمان میں نفرت پیدا کرنا انہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑانا یہ اس دیش میں سب سے بڑی گرداری ہے اس سے بڑی گرداری کوئی نہیں ہو سکتی اور افسوس آج اس دیش میں سبسہ میں جو لوگ دلی میں بیٹھے ہیں جو لوگ پٹنا میں بیٹھے ہیں وہ لوگ کسی طرح کا دیشی لوگ کر رہے ہیں جاتی کے سوال پہ میں کسانوں کے بیٹھ گھونگتا ہوں اور ایک ہی بات کہتا ہوں جب تک اس دیش کا کسان اور مزدور یہ کہنا نہیں سکھے گا کہ کسان مزدور میری جاتی کسانی مزدوری میرا دھرم تب تک اس دیش میں ہم سپن نہیں ہوں تو میں آپ سب سے بزارش کرتا ہوں کہ اس بار جب جناب کا پرنام آئے تئیس مائی کو کئی ساسی کہتے ہیں تئیس مائی بی جے پی گئی تئیس مائی کو پرنام آئیں گے ہمارے بیچ راشتروادی کانگریس پارٹی کے نیتا ڈی پی ترمارٹی جی آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دو جس طرح سے کنہیا کمار جوارلال نیرو بیشن مدیالیا کے سکرین یونین کے ادھیاکش ہوتے تھے اسی طرح سے ڈی پی ترمارٹی پی اسی جوارلال نیرو بیشن مدیالیا کے سکرین یونین کے ادھیاکش ہوتے تھے اور آپ ایک طرح سے ان کے دو جنگریشن آگے کے ہیں چیتہ رام یہ چھوڑی جھوڑی ہوتے تھے تو سب وہی کے لوگ ہیں آپ کا بہت بہت فاغت میں اپنی بات سمارت کرنا چاہتا ہوں لیکن بات حتم کرنے سے پہلے آپ سے ایک وائدہ لینا چاہتا ہوں چناؤ میں کتنے دن بچے ہیں چھے دن بچے آخری دن تو کچھ ہوتا نہیں پانچ ہی بچے ہیں سمجھے پانچ دن بچے ہیں پورا دیش بیگو سرائے کو دیکھ رہا ہے دیش تاریخ کو جب چناؤ کا پرنام آئے گا لوگ گنتی کریں گے لیکن سب سے پہلے ٹی وی چینل پہ آئے گا بیگو سرائے میں کون آگے کون پیچھے کون آگے یہ تو ہم جانت رہے ہیں لیکن کتنے ووٹ سے آگے یہ بھی دیکھیں گے لوگ کیونکہ بیگو سرائے کا پرنام سیدھے سیدھے نریندر موڈی کا چناؤ پرنام ہو یہاں سے لوگ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی جنتہ نے نریندر موڈی کو ان کے پانچ سال سے چناؤ کا کیا پرنام دیا ہے اس لئے آپ سب سے انورود ہیں بہنوں سے انورود ہیں ماتاؤں سے انورود ہیں سب بھائیوں سے انورود ہیں اور بچوں سے بھی انورود ہیں اگلے پانچ دن گھر پہ نہیں بیٹھیں اگلے پانچ دن جا کے سب لوگوں سے بات کرنی ہے رشتہ داری میں پٹے داری میں دکان میں منڈی میں سکول میں دفتر میں باہر باجار میں شہر میں باقی رشتہ داروں سے اور آج کل تو فون پہ بھی بہت باتیں ہوتی ہیں اگلے پانچ دن جس سے بھی بات ہو بس ایک ہی بات کہنی ہے بھائی انتیس تاریخ کا چناو ہے اور اس بار ہنسیہ اور پالی کی بات بیسے بھی موسم ہنسیہ پالی کہیا پانچ دن کا معاملہ ہے ہر پانچ دن میں اگر ہم میں سے ہر وقتی ہر روز دس لوگوں سے بات کریں زیادہ کی بات نہیں کرتا ہم میں سے ہر وقتی یہ بیسٹہ کر لیں کہ مجھے جانا ہے کنیہ کمار کے بارے میں بات کرنی ہے اس دیش کے بھوشے کے بارے میں بات کرنی ہے اور بس اتنا وائدہ لینا ہے اس بار ووٹ جرور ڈاننا ہے اور ہنسیہ پالی کی اوپر جا کے ووٹ ڈاننا ہے کنیہ کمار کو دینا ہے ہمارے بچے کو دینا ہے اس دیش کے بھوشے کو دینا ہے ووٹ اگر آپ میں سے سب لوگ ہر روز دس دس لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں تو بے گو سرائی میں کوئی نہیں بچے گا جس تک سوچنا نہ پہنچیں جو آپ کے ساتھ نہ ہو تو میں جاؤں یہاں سے جلی اس سے پہلے آپ ہاتھ ہرا کر کے مجھے وائدہ کیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دیکھو دو ہاتھ کا مطلب بیس ایک ہاتھ کا مطلب دس کتنے لوگ ہیں جو ہر روز کم سے کم دس لوگوں سے بات کریں گے ہاتھ ہرا کر کے بتائیے بہنوں کا ہاتھ نہیں دکھنا مجھے ابھی آپ کے کہنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے اگر پیچھے باری بہنوں کا بھی نہیں دکھنا آپ کے کہنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے پرش جاتا ہے لوگ کہتے ہیں پولٹکس کر رہا ہے مہینہ جاتے ہیں اس کی بات تبیشہ مانتے ہیں تو لڑے کے اور جیتیں گے جیتیں گے سن لوگ تو ایک لارے کے ساتھ نہ صرف کتم کروں گا کون بناتا ہندوستان اور آپ کہیں گے بھارت کا مزدور کشان پکا کون بناتا ہندوستان بھارت کا مزدور کشان ایسی آواز آئے کہ بھونی جی تک سنیں تب مجھا آئے گا کون بناتا ہندوستان بھارت کے مزدور کشان انقلاب زندہ باد زندہ باد بھارت کا مزدور کشان بھارت کا مزدور کشان